موسیقی 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 اور یہاں پہ ایک ڈاکٹر قادر منکسی والے لوگ یہاں پہ ہیں انہوں نے ہمارے زیب پال کیا ہے لوگوں کو بیٹھایا ہے اور ہمارے ساتھ آون کیا ہے یہ ہیں پالیڈ اسکول جی آر کالونی کیمرامین ریاض منکسی سکھر میں چیرمین پیچھ آئی بران خان کی جانب سے سلاب متاثرین کے لیے انصاف ریلیف پرگرام کا افتتاح کر سیا گیا شیرمین طریق انصاف عمران خان کا سکھر کی عوام سے خطاب شیرمین طریق انصاف عمران خان کا سکھر پہنچنے پر عوام نے دل سے استقبال کیا ہر طرف پارٹی پرسند کی باہر عمران خان زیدہ باس کے نارے لگائے گئے اور فضا ناروں سے گونج اٹھی عمران خان جلسہ گاں پہنچے تو عوام اس بات پر قابو نہ رکھ پائے اور عوام عمران خان کی سٹیج تک جا پہنچی پاکستان طریق انصاف کا سکھر میں جلسہ پیچرائی شیرمین عمران خان اپنے پوری سندھ کے قیادت کے ساتھ عوام سے خطاب کرنے لگے خطاب کر جو نے کہا کہ سندھ میں زرداری کی حکومت کو ختم کر کے عوام کو انصاف دلائیں گے مصیف شیرمین پیچرائی عمران خان کا کہنا تھا کہ سندھ کی عوام اب سمجھ چکی ہے کہ سلاب میں ڈوبتے وقت تو خون بچانے آتا ہے اور اس موقع پر قابو انصاف کے شیرمین عمران خان نے سندھ کی عوام کے لیے ایک بڑے پیکج کا بھی اعلان کرتیا پیچرائی شیرمین عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم ایک اور پیکج بنا رہے ہیں جو سندھ کی عوام کے لیے ہوگا اور سلاب متاثرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے رک کرتے ہیں جی گوچرا کا گوچرا شہر اور گردو نواح میں موسلا دھار بارش تیز ہواوں کے ساتھ موسم خوشکبار ہو گیا موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے سے ریاب آ گئے بسلی کے متعدد فیڈرز بھی ٹریپ کر گئے اور فیڈرز ٹریپ ہونے کے باعث بسلی کی سپلائی بھی معطل ہو کے رہ گئی شہرمی پریشانی کا شکار ہو گئے رکریں گے شکرگڑ کا نور کو چھتا عیسہ روچ درختوں کی وجہ سے قیمتی جانے ضائع ہونے لگی روڑ خستہالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا درختوں کی وجہ سے آروس کے حادثات معمول بن گیا قدرتی آفات بارش آنٹھی ہواں سے درخت گرنے لگے اور قیمتی جانے نگلنے لگے سبکہ ٹریپک کی روانی بھی بتاثر ہونے لگی شہریوں پالا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ راجنپور میں سبردستی ٹرکوں پر چڑھ کر لوٹ شمار کرنے والے پرات کے خلاف چودہ مقدمات درش کر لیا گئے مقدمات مقلب تھانوں میں درش کیے گئے ہیں ویڈیوز کے ذریعے رشاندہی اور ریڈز مار کاروائیوں کے دوران ساچ ملزمان بھی گرفتار کر لیا گئے ملزمان موٹر سائیکلز کے ذریعے امداد راشن والے ٹرکوں کا پیچھا کر رہے تھے ٹرکس جہاں بھی رکے ان پر چڑھ کر مبشنا طور پر لوٹ مار کرتے رہے بڑھتے ہوئے واقعات کے پرشن نظر کاروائی عمل میں لائی گئی ہے جبکہ مزید کاروائیوں کا سلسلہ بھی اظہاری رہے گا سکھر میں شوہر کے مظالم کشکار مکسی براسری سے تعلق رکھنے والی خطون مہنور دکھتر چان محمد مکسی نے سکھر پریس کلپ میں اپنی بہن کے ہمراہ شوہر کی مبشنا زیادتوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے میں بتایا کہ تین سال قبل اس کی سلامت لاکھو ولت ماروخ لاکھو سے شادی ہوئی شادی سے قبل شوہر سلامت میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا باد ازا جیسے ہی میرے شوہر سلامت لاکھو اور اس کے بھائی امانت لاکھو کا اصلی شیطانی چہرہ باہر آنے لگا اور اس کے جرائم کی طلاعات سامنے آتی رہی مجھے بھی گناونے کاروبار میں استعمال کرنا چاہا انکار کرنے پر مجھے تشدد کا نشانہ بناتا رہا مجبور ہو کر میں نے اس سے کھلا لینے کے لیے دالت سے رجوع کیا جس پر وہ مشتعل ہو گیا اس نے اپنے دیگر ساتھوں کی مدد سے مجھے اور میری والدہ کو اغواہ اور نامعلوم جگہ پر قید کروا کر رکھ دیا میرے شوہر اور اس کے بھائی امانت کے خلاف تیس سے زیادہ مقدمات درش ہیں موقع پاکر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی لیکن میرا شوہر سلامت لاکھو دیور امانت اور دیگر مجھے سنگین نتائج کی دھنکیاں دے رہے ہیں خطو نبالہ حکام سے ناوٹس لے کر ظالم شوہر کے مظالم سے چھٹکارہ دلانے اور سمیت انصاف پرہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے